ازگر بھائی آپ کا جواب گھورو بھاٹیا نے کہہ دیا کہ وہاں باپ دیش کی خلاف بات کر رہے ہیں ازگر بھائی جو لوگ اس دھنگ سے ہم بھی فلسطین کے ساتھ ہیں پر قرپہ حماس کے ساتھ نہ کھڑے ہوئی ہے چلی انہیں نہیں بولا دارش کوریشی جی نے آپ بول دیجئے ازگر بھائی کہ حماس ایک آتنگ بھائی سنگٹن ہے پہلے جہاں میں میں پہلے یہ بتا دوں جیسے بار بار انہوں نے بھاٹیا صاحب نے کہا اپنی وہی بی جے پی کی زبان چکے ان کے کرسی کی مجبوری ہے یہ نہیں بولیں گے تو نکال دیے جائیں گے پرٹیزیں تو سپولیا اور دو موئی صاحب ہو بھی سکتا ہے ان کی بات صحیح ہے لیکن یہ خود کتنے مو کے صاحب ہیں یہ ان کو نہیں معلوم ظالم کے خود ہی کہہ رہے کہ میں ظالم کے ساتھ بھی کھڑا ہوں مظلوم کے ساتھ بھی کھڑے ہیں ہم فلسطین کے ساتھ بھی ہیں اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں ارے اپنی زبان اپنی سوچ اپنا ارادہ سب بالکل پکا کیجئے اور آواز دیجئے کہ ہم یہ ہیں اس کے ساتھ ہیں جیسے یہاں کے آج بھی نادری پورے ہندوستان میں آواز لگا رہے ہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں جس بربرتہ اور جس ظلم کی آپ بات کر رہے ہیں جا کے دیکھئے وہاں کون کس کے ساتھ ریپ کر رہا ہے کون معصوم بچوں کو ڈیٹین کر رہا ہے گردنے کاٹ رہا ہے اور یہ آج سے نہیں کر رہے ہیں ظلم اسرائیل کب سے کر رہے ہیں جب سے ان کا نام و نشان بنا ابھی جمبہ جمبہ آٹھ دن ہوئے ہیں ابھی چار دن سے انیس سو سیتالیس اور تالیس سے انہوں نے وجود میں آئے یہ رفوجی ہو کے آئے تھے آج اس پورے اسٹریٹ کو انہوں نے رفوجی بنا دیا سن لیے سن لیے سن لیے سن لیے سن لیے سن لیے آپ میں چار ہزار چار ہزار پانچ ہزار سال پران جا رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں ابھی کی بات کے لیے سالانکہ میں ساتھ سکندر کی کوئی جوڑنا چاہتے ہیں ہم سمیت دیپاک بھائی سن لیے دیپاک بھائی ہم سمیت سب کو یہ چاہیے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز بلند کریں اور اس جو بھی ان کی آپس کی لڑائیاں ہیں بربادیاں ہیں ان کو ختم کریں لیکن یہ نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنی نفرت پھیلا رہے ہیں انہوں نے اپنے ملک میں نفرت پھیلا ہی بھی ہے ہر ایک کے اوپر تانہ ہر ایک کے اوپر تشنا ان کے پاس کوئی اور مدہ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ مندر مسجد کر لو ہندو مسلم کر لو اس کے لئے ملک کی ترقی کے بارے میں نہیں سوچتے میں آج دعوے سے کہتا ہوں آپ کے چینل پر بیٹھ کے یہ بات آپ یہ دو چیزیں ختم کر دیئے ہندو مسلم مندر مسجد ہمارا ملک ترقی کی سیری پہ دیکھنا کس طریقے سے گراف بلکل یہ ہماری بہت بڑی بلکا کر رہے ہیں آپ یہ سی چرچہ کے لئے بہت ہی اہم ہے چرچہ کے لئے بڑا اہم ہے دس سیکنڈ اپنے موں میں اپنے موں میں میں پوچھتا ہوں میں فائدہ نہیں آپ نے لگاتار بولنے کی بات نہیں ہے سننے کی اور سمجھنے کی بات ہے اپنے اندر سے صرف نفرت ختم کر دیئے میں ڈومیسٹک پولٹک میں نہیں باتنا چاہتا صرف ایک ہی مددہ ہے نفرت پھیلاؤ اور کرسی بچاؤ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور وہی بات پوری دنیا کو لے کے اگر ہم انٹرنیشنل بات کرتے ہیں میں اپنی بات کرتے ہیں آئیے آپ پلسطین کے ساتھ ان کے پر ظلم ہو رہا ہے کہیے ہم پلسطین کے ساتھ ہیں فلسطین کے راشترپدی کا کیا نام ہے آزگر بھائی چلیے تھوڑا اممہ ہم بھی کر لیتے ہیں اسلامی پر دیپاک چوراسیہ دیپاک چوراسیہ صاحب ہے بتائیہ یہ بتا دیتے ہیں فلسطین کے راشترپدی کو آ رہا ہے میری نالی میں وہ دیپاک چوراسیہ صاحب ہیں میں تو چھوٹا موٹا اینکر ہوں آپ لوگوں سے دو تین سوال حوال پوچھ لیتا ہوں نہیں ہو سکتا ہوں ہرے بھائی میں ہو سکتا ہوں دیپاک بھائی آپ بات کہاں ہو رہی ہے بات آپ کیا کر رہیں گے نہیں نہیں آپ فلسطین کے ساتھ کھڑے نا تو فلسطین کے راشترپدی کا نام بتا دیجئے اور کور ماہ سرکار جل رہا ہے یہ بتا دیجئے میں کہتا ہوں دیپاک میں نے بتا تو دیا میں نے بتا دیا آپ کو میری نالیج یہ ہے اب آپ بتائیے صحیح ہوں یا غلط ہوں اچھا یہ بتا دیجئے فلسطین کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ کہاں پا رہی ہے یہ بتا دیجئے سوچ کو اپنی سوچ کو بتلنا ہوگا جی چینل کا آفیس گا میں بتل لوں گا سر میں بتا دیجئے میں بتا دیجئے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں میں تو کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں موسیقی